اسلام علیکم ویورز آج میں ریزائننگ لائی ہوں بلومر رومپر پینٹیز کی جو بہت ہی پیاری پیاری آج کل فیشن میں ان ہیں زیادہ سمر میں لوگ چاہتے ہیں ہماری چاہے بیبی بوائے ہو بیبی گلز ہو کو پیاری سی پینٹی یعنی بلومر پینٹ کاس ریزائن پہنایا جائے چاہے وہ ٹی شرٹ کے ساتھ ہو فروگ کے ساتھ ہو شرٹ کے ساتھ ہو یا آپ پیاری سی سٹائلی شرٹ کے ساتھ بنانا پسند کر رہے ہیں شرٹ فروگ کے ساتھ بھی پیارے سے انداز کا پینٹی بلومر جو بھی آپ نام لینا چاہے نیکر اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں پاکٹ والے بھی بہت پیارے لگتے ہیں سکرٹ سٹائل نیکر کو بنانے کی بھی ٹریک بہت ہی آسان ہے صرف سیکھنے کا کام ہے کہ آپ اس کو کٹنگ کیسے کر سکتے ہیں کچھ لوگ گم سلائی میں بھی بہت پیارے انداز سے بنا لیتے ہیں شرٹ شرٹ کے ساتھ بہت ہی پیارے انداز سے چھوٹی سی فریل بلاسٹیک کے ساتھ اٹیج کر کر اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے میں سکرٹ بھی لگے اور خوبصورت انداز بھی لگے اور خوبصورتی کے طور پر اس میں بیلڈ کے طور پر اتنے پیارے پیارے سے بٹن لگا دی جاتے ہیں پاکٹ بنا کر لگا دی جائے پاکٹ لگانے اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن دین لوگوں کو لگانے آتی ہیں وہ تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس لئے ان کو مشکل نہیں لگتا لیکن جو بیگنرز ہوتے ہیں انہیں ہر طرح کا ہی کام تھوڑا سا مشکل لگتا ہے سٹارٹ میں لیکن جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو انہیں ہر کام آسان لگنے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ ہر کام میں ٹائم لگتا ہے ضرور نہیں جو کام ہم نے سامنے دیکھا ہمیں فوراں ہی آ جائے ہر کام کو سیکھنے کے لئے تھوڑا بہت تو ٹائم لگی جاتا ہے ہر ایک کا اور سلائی کا کام تو ایسا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے دیکھتے نہیں آ جاتا کیونکہ سٹارٹ میں ہم جب سلائی سیکھتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ پہلے چھوٹ چھوٹے پیسیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کٹنگ سیکھیں سیدھی سلائی سیکھیں چنٹ ڈالنا لاسٹک ڈالنا یہ چھوٹ چھوٹی سی چیزیں آپ پہلے کٹنگ جو بچے ہوئے پیسیز ہوتے ہیں ان پہ سیکھ لیں گی پھر آپ ماہر ہو سکتی ہیں بہت جلد کیونکہ یہ جب ہمارا ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے چنٹ میں ہو یا پائپین میں فریل میں یا کوئی بھی ایسا کام جو ہم کنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کام جلدی آ جاتا ہے آج کی ویڈیو میں جتنی بھی آپ کو نیکر پینٹی بلومر ٹروم پر جو اچھے لگے بتائیے گا کہ آپ کو واقعی اس طرح کے سٹارٹ کرنا سیکھنا ہے کہ نہیں